کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی ریلی میں خون کی ہولی کھیلنے والے سانہے بارہ مئے کے ملزمان سترہ سال گزرنے کے باوجود قانون کی گرفت سے باہر ہیں سابق میر کراچی وسی مقتر اور سابق رکن صوبائی اسمبلی کامران فاروقی سمیت ساٹھ سے زائد متعدہ کارکنان کے خلاف سانہے بارہ مئے کے انیس مقدمات سرد خانے کی نظر کر دیئے گئے سترہ سال گزر جانے کے باوجود سانہے میں ملویز دہشت گردوں کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکا روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق تفتیشی حکام اور گواہوں کی ادم دلچسپی کے باعث سترہ سال مکمل ہونے کے باوجود سانہے بارہ مئے کے مقدمات التوہ کا شکار ہیں سانہے میں جاں بحق ہونے والے پچاس سے زائد افراد کے اہل خانہ تاحال انصاف کے منتظر ہیں وکلا اور ملزمان کے تاخیری حربوں کے باعث چودہ سے زائد مقدمات کا ٹرائل بھی مکمل نہیں کیا جا سکا ساتھ کے قریب مقدمات میں نومبر دوہزار انیس کو وسیم اکتر سمیت چوبیس ملزمان پر فرد جرم آئیت کی گئی تھی تاہم اب تک مقدمات میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں کیا جا سکے تفتیشی حکام کی ادم دلچسپی اور ٹھوس ثبوت اور شواہد پیشنا کیا جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وسیم اکتر سمیت چوبیس ملزمان زمانتوں پر آزاد ہو چکے ہیں اکثر سماعتوں پر گواہوں کو پیشنا کیا جانے کے سبب ٹرائل مکمل نہیں کیا رائے جا سکا تاہم متحدہ ایم پی اے کامران فاروقی محمد ادنان اف بالو سمیت بیس سے زائد مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے پولیس ملزمان کو کئی بار ناقابل زمانت وارن گرفتاری جانے ہونے کے باوجود گرفتار کرنے میں ناکام ہے جس کے باعث مقدمات کی تفتیش بھی آگے نہیں بڑھ سکی جبکہ بارہ مئے کے دوبارہ کھولے گئے بارہ مقدمات میں بھی پیش رفت نہیں ہو سکی ان میں سے دوہزار سات کو تھانہ صدر میں درج ایک مقدمے میں چار ملزمان عبدالباری کاکر حبیب اللہ مشتاق اور وکیل خان مفرور ہیں مقدمے میں پولیس نے پیپلز پارٹی اور اے این پی سمید دیگر جماعتوں کے چار سو پانسو نامعلوم کارکنوں کو شامل کیا ہے اس کے علاوہ تھانہ ائرپورٹ میں درج سات پرانے مقدمات بھی زیر سماعت ہیں مگر اب تک تمام گواہوں کے بیانات ریکارٹ نہیں ہو سکے عدالتوں میں بیانات ریکارٹ کرانے والے گواہوں نے ملزمان کو شناخت بھی کیا اور واقع کی سیڈیز سمید دیگر شواہد بھی پیش کیے گئے گواہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بارہ مئی دوہزار سات کو ملزمان نے متحدہ کی آلہ قیادت کے حکم پر شہر میں جلاو گھراؤ رہنگامہ آرائی کی تھی اس دوران فائرنگ سے کئی شہری جان بھاک ہوئے گواہوں میں شامل پولیس اہلکار بیان دے چکے ہیں کہ گرفتار ملزمان نے تفتیش میں اعتراف جرم میں کیا ہے اور یہ بات بھی تسلیم کی ہے کہ انہوں نے متحدہ کی آلہ قیادت کے حکم پر شہر میں جلاو گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کی تھی واضح رہے کہ کراچی میں بارہ مئی دوہزار سات کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودری کا استعبال روپنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا اور پچاس سے زائد شہریوں کو تشدد اور فائننگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جس پر پولیس نے تھانہ ائرپورٹ میں متحدہ پاکستان کے رہنماء اور سابق میئر کراچی وسیم اختر سمیت سرست ملزمان کو نامزد کر کے سات مقدمات میں تقسیم کیا تھا ان سات مقدمات کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ نے سانہے بارہ مئی دوہزار سات کے پینسٹ ایک کلاس مقدمات کا دوبارہ جائزہ لینے کا حکم دیا تھا جس پر پینسٹ میں سے بارہ مقدمات دوبارہ کھولے گئے جو گھڑاپ بہدر آباد فیروز آباد اور ائرپورٹ تھانوں میں درج ہیں ان مقدمات میں متحدہ دہشتگرد مرزا نصیب بیگ عرف رزوان چپاتی اور رئیس ممہ گرفتار اور جیل میں ہیں اس وقت جیل میں قائم انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالتوں میں سانہے بارہ مئی کے انیس مقدمات زیر سمات ہیں جن میں سے سات پرانے مقدمات میں وسیم اختر عمیر صدیقی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم آیت کی جا چکی ہے اور گواہوں کو تلبیح کے نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں جبکہ ری اوپن بارہ مقدمات میں تاحال پیش رفت سامنے نہیں آسکی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا